وقت جو ہمارے سامنے ایک مطالبہ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف بے انتہا بارش کا عالم ہے اور اب تو دوستو جو ہیں دنیا کے اندر امن تو اسی کو ملے گا جس کے پاس ایمان کی پختگی ہوگی اور جس کے پاس نیک آمان ہوگی ورنہ حالات تو اس طرح کی سے بنتے رہی ہے اس لئے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش ہے کیسے ہوگی جیسے کہ جو ہیں یہ تسبیح ٹوٹ جائے ایک دانا کے پر پیچھے دوسرا دانا گرتا ہے اس طریقے سے یہ فتنے اور حالات آتے رہی تو ان جو ہیں بارش کے موقع پر خاص طور پر یہ بوڑے لی اور نفساری کے اندر بہت زیادہ متاثر لوگ ہوئے ہیں اور کئی لوگ بے گھر بھی ہو چکی ہیں کئی جو ہیں موت کے دھانے پر بھی چلے گئے اور کئی لوگ جو ہیں کچھ مقصان بھی ہو رہا بھارہ جو کچھ ہوا وہ ہوا یہ تفسرے کی چیزیں یہ عبرت کی چیزیں لیکن ہم جو ہیں عبرت کے بجاہ اس کے پر تفسرہ اور نوٹس لنا شروع کر دیتے ہیں تفسرے کر دیتے ہیں تو بھارہ نقصان کافی ہیں اس لئے جو ہیں یہاں تیار ہوا ہے کہ یہاں سے کچھ چندہ کر کے جو ہیں پورے گھدے میں چندہ کر کے ان متاثرین کو پہنچایا جائے اس سلسلے کے اندر آت تمام مساجد کے اندر جمعہ کی چندہ ہوگا یہاں بھی آپ کے حضرین جو ہیں یہ اپیر کرتا ہوں کہ ان متاثرین کے لئے جو ہیں اپنی حسیت کے مطابق مدد بھی کریں اور ان کے لئے دعائیں بھی کریں اور اپنے لئے بھی اور پورے امت مسلمہ کے لئے دعائیں کہ اللہ تعالی آنے والے فطروں سے آنے والے حوادثات سے امت مسلمہ کی حفاظت کریں اور اس کی حفاظت کے لئے جن عمال جو عمال اور جو کردار درکار ہیں اس کے پر عمل کرنے کی متوفق ادا فرما ہے لہٰذا اس سلسل کے اندر بیٹھیں گے جو لوگ زکاة کا پیسہ دینا چاہے تو وہ کہہ کر دیں وہ یہ زکاة کا پیسہ الگ دے وہ رمال میں دنا دیں اور باقی پیسہ رمال میں دیں اور اپنی حسیت کے مطابق مدد کریں اللہ تعالی ہو سکتا ہے کسی صدقہ و خراج کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والے آفتوں سے ماری افادث فرما لیں